نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کا مددہ اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھت اس وقت ایک بڑی خبر الور سے جہاں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے خانہ گاجی گینگ ریپ کا یہ معاملہ ہے مکرمت ایشو گیلوت نے بڑی گھوشنہ کی ہے پیڑی تا کو سرکاری نوکری دے گی سرکا سات دنوں میں پیس کیا جائے گا چالان الور جلے میں لگائے جائیں گے دو ایس پی الور کے تھانہ گاجی گینگ ریپ کا یہ معاملہ ہے جس میں مکرمت ایشو گیلوت نے اب بڑی گھوشنہ کر دی ہے پیڑی تا کو سرکاری نوکری دینے کا سرکار نے اعلان کیا ہے سات دن میں چالان پیس کر دیا جائے گا اور الور جلے میں لگائے جائیں گے دو ایس پی الور کے تھانہ گاجی گینگ ریپ کا معاملہ جہاں آج راہل گاندھی بھی پہنچے ہوئے ہیں جس کے بعد اب مکرمت ایشو گیلوت نے بڑی گھوشنہ کی ہے کہ پیڑی تا کو سرکاری نوکری دے گی سرکار سات دنوں میں پیس کیا جائے گا چالان کانگریس صدیقش راہل گاندھی آج الور میں تھانہ گاجی کی ساموہید دوسکرم پیڑی تا سے ملنے پہنچے انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ راجنیتک مددہ نہیں ہے میرے لیے ایموشنل مددہ ہے پیڑی تا کو نیائے جرور ملے گا اس دوران مکھمنتری ایشو گیلوت اور اپ مکھمنتری سچن پائلٹ بھی ان کے ساتھ تھے راہل پہلے بدوار کو یہاں آنے والے تھے لیکن ان کا دورہ اس تھگت ہو گیا تھا اس دوران راہل نے کہا کہ ایسی گھٹنا کو ہم سہن نہیں کر سکتے جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں نے ایشو گیلوت جیس کو فون کیا انہوں نے کہا کہ راجستان ہی نہیں اندوستان میں یہ سندیز دینا ہے کہ ہماری جو ماتائیں بہنیں ہیں ان کے ساتھ ایسا برطاو نہ ہو پیڑتا کو جلد سے جلد نیائے ملے گا کہ راہل سکرین کریں کوئی ایسے چھوڑنے منا کر دیا ایفائالوگ ہمیں جو آپ جانتے ہو سکایت آتی رہتی ہے ہم نے پرمند کر دیا پرمننٹ ایس پی اس طرح پر ایس پی کیا آفیس کے اندر ایفائی لوٹ کر سکتی ہے نمبر دو ہندوستان میں کہنے ہوا ہوگا ایس ایشاہ کی طرح ہے معلہوں کے لیے بھی ہم نے دیوہ ایس پی شیو لیول کا آفیس نوڈل آفیسل میں پوش کریٹ کرنا یہ جیلہ بہت ہی کرٹیکل ہے ہم نے پورا ویسلیشن کروا دیا ہے دارستان بر میں 6,000 سے 10,000 تک کیشز ہوتے ہیں یہاں 14,000 ہے یہاں 17,000 17,000 کیشز ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے میں محنت ہے کیا ہے یہاں پر ایک اور پولیس ایس پی لیول کا دو جیلے بنائے دائیں گے البر کو پولیس کے لیاتے اور دو جیلے بنا کر کے پہلے مانگ گی تھی مانگ گو پوری کریں گے اور جلتی اس کا سینٹلہ کریں گے سرکاہ کے طرف سے راوڑین آسفر زندیہ پریبار کو جو سرہاں مل سکتی ہے میکشیمم اس میں لوگو کمینی رکھیں گے پوری طرح مانیڈی ہم لوگ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں شکلوٹی کو میں نے فون کیا میں نے کہا دیکھیں یہ ہوا ہے اور میں ایک دم یہاں آنا چاہے چاہتا تھا کل آ رہا تھا کل خوڑا ویدر میں پروبلم آیا میرے لئے یہ راجنیتک مددہ نہیں ہے میرے لئے یہ ایک ایموشنل بات ہے ایک لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا گیا ہے اور ہندوستان میں صرف راجستان میں نہیں صرف الور میں نہیں ہندوستان میں ہمیں میسیج دینا ہے کہ جو ہماری بہنیں ہیں ماتاں ہیں ان کے ساتھ یہ باتہ نہیں جوڑیٹ گیا جائے سر اس پر پریوار کو اور کیا پروتہ دیا آپ نے کس طرح کارتو دیکھیں میں فرنکلی انہوں نے برسنل چیزیں کہیں ہیں میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں انہوں نے نیائے کی بات بول اس وقت ہمارے ساتھ کانگریس سے کورم چطرویدی کانگریس نیتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کورم جی بول بول سواگت ہے آپ کا نیوج انڈیا پر نمشکر کورم جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں فیلال اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے ہم فورا لوٹتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے راہل گاندی کے الور دورے کی جہاں وہ پہنچ چکے ہیں پیڑتا کے پریجنوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اس کی ساتھ مکہ منتری نے ایک بڑی گھوشنا کی ہے کہ پیڑتا کو سرکاری نوکری دی جائے گی اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوڑیم چترویدی جی جو کانگریس کے نیتا ہیں اور اسی کے ساتھ اسوک سنگھ سیکھا بھد بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بی جے پی نیتا ہیں اسوک سنگھ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوج انڈیا پر نمسکر سوڑیم چترویدی جی سب سے پہلے سوال آپ سے جو الور کانڈ ہوا تھا اس الور معاملے کو لے کر آج راہل گاندی وہاں پہنچے ہیں انہوں نے پیڈیتا اور اس کے پرجنوں سے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے یہ گھوشنہ کی ہے مکہ منتری نے کہ پیڈیتا کو سرکاری نوکلی دی جائے گی کیا لگتا ہے آپ کو کہ سرکار کا یہ کتنا بڑا قدم ہے اس معاملے دیگہ سرکار نے کئی نیت پونٹ قدم اٹھا ہے اور پیڈیتا کو نیت جلانے کا پوضہ پریاز کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پیڈیتا کے جو پریجن ہیں انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ پیڈیتا کو سرکاری نوکلی مل جائے اور وہ کسی طرح چفتہ آگے جیو نہیں آپن یہ پریوار کر سکے جو ان کے حالات ہیں اس پر دیکھتے ہو مکہ منتری جو ہمارے سنویرنشیل ہیں کافی اس معاملے میں سرکار جو ہماری سنویرنشیلیں نیڑنے لیے ہیں سرکار میں کہ اس طرح کا یدھی کوئی بھی معاملہ کوئی آتا ہے اور پلس اس میں ریپورٹر نہیں کرتی ہے تو ایسی اوفیس میں ہی اس کی ریپورٹرز کرای جا سکے گی ستکال کاروائی کرتے ہیں سنگیان لیا سرکار ہیں مکہ منتری مہدے نے پوری مانکرین کے اور دیکھا جب جو جو دوشی تھے دیکاریوں کی خلاف کاروائی کی اور جہاں سے جا ہی ہے تو یہ ایک سرکاری شیل یتی ہی جو ہے ایسے نیڑنے لے سکتا ہے آج راہول دی آئے ہیں تو یہ گھٹنا بہت بڑی ہے اور اس طرح کی گھٹنا ہے جو ہے یہ ہمارے پچھلے پانچ سال جو گوشہ آسان بارکی جنتہ پارٹی کا گیا اس میں آپ دیکھیں گے اگر دیٹا تو ریپورٹ ہوتے تھے ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن جو ہے گینگ ریپ کے ریپورٹ ہوتے تھے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پولس پرشہ آسان کو درست کرنا ہی ہے ساعت میں جنتہ کے بیچ یہ میسیج دینا ہے کہ اس طرح کے اپراد نہیں چلیں گے ان کو روکنا ہے آسوک سنگھ سے کہا بجی آسوک سنگھ جی سرکاری نوکری کا اعلان کر دیا گیا ہے کیا یہ صرف ایک سرکاری نوکری کا مرہم کافی ہے اس گہرے جخم کے لیے آسوک سنگھ جاتی ہے تو اس میں کوئی اعتراج نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ دیجئے لیکن جو جس پرکار سے پورو جو گھٹنا گھٹت ہوئی تو تیس آپ دیکھیں کہ تیس اپریل کو ایس پی کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ دو اپریل کو تھانے میں یہ درد ہو جاتی ہے تو ایس پی جیسا جس رینکہ جو آجمی ہے یدی اس کو یہ یہ لگتا ہے کہ یہ سمندنسیل معاملہ تھا تو مجھے لگتا وہ نہیں دباتا لیکن اس پر کانگریس کے دوارہ جو سرکار ان کی ہے انہوں نے پولٹیشن کی روپ میں اس میں دباؤ ڈالا اور دباؤ ڈال کر کے اس کو وہاں رکھا ہے اور بعد میں دو تاریخ کو تھانے کے اندر ہے آپ نے اسے ایف آئی ازید کر رہی ہے اور چار دن تک آپ نے کچھ نہیں کہیا آپ بیٹھے رہے اس جات کی ریپورٹ میں چھو 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 دن اور سات دن کا تو گے پھارا ہے اس کے بارے میں تو رہو جاندی جن کچھ یہاں کر بولا ہے اور نہیں آپ کے سوندنسیل جو آپ کہہ رہے ہیں سوندنسیل ہمارے گے لوگ جی بہت این اپرادوں کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے کہ یہ شہر جن کے بیٹھ میں آپ نے چناؤں کا بینیفٹ لینے کے لیے کیوں تو بائے رکھا ویسا دیکھا جائے تو یہ بیٹھ میں یہ کر دیتے تو وہ وائیڈیو وائیرل نہیں ہوتا آج ان کی جس پرکار سے جو ویڈیو وائیرل ہویا تو انہوں نے جو ویکٹم ہے ان سے پوچھے جا کر انہوں پر کیا بیٹھ رہی ہے یہ جو گوشت نہیں جو آج کر کے جا رہے ہیں یہ گوشت نہیں تو یہ پوری طور پر ہوتی ہے گوشت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسوک سنگی ایسوک سنگی جواب لے لیتے ہیں اس کا جواب لے لیتے ہیں اس بیچ ہواہ سمد آتا منیس دادیچ بھی ہواہ ساتھ جڑ گئے ہیں جیپور سے پہلے ان سے اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں جی منیس کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس وقت منیس آباز پہنچ رہی ہے آپ تک ہماری چلی سمپرک ساتھ نہیں ہو پا رہا ہے کوسس کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے ورش سنگی ایسوک سنگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اطل جی آج راہل گاندی الور پہنچے ہیں حالانکہ کل پہنچنا تھا لیکن کھرا موسم کی وجہ سے دورہ رد کرنا پڑا آج وہاں پہنچے مکہ منتری بھی ساتھ تھے انہوں نے اعلان کر دیا گھوشنا کر دی ہے کہ پیڑیتا کو سرکاری نوکری دی جائے گی کیا یہ مرحم کافی ہے اس گہرے جکم کے لیے مرحم تو کافی نہیں ہے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندی آج پیڑیتا کے گھر پہ پہنچے ہیں اور وہاں پر اسے سانتونہ بندانے پہنچے ہیں ساتھ ہی مکہ منتری اشوکیلوت بھی پہنچے ہیں وہاں پر اور جس طریقے سے پوری میڈیا کا لوازمہ جس طریقے سے وہاں پہنچا ہے اور لوگوں سے بات کر رہا ہے سب سے پہلے بات تو بھانو ایک چیز یہ ہے کہ سمدھان کے رول یا سپنگوٹ کے رول سے یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ نہ تو سرکت پہ سہینے کہیں بہت امنامی کی طریقے سے رکھا جائے سہینے کہیں اس سے باقے رکھا جائے اس کے ساتھ کہیں بھی اس طریقے سے اس کے پریوار کو کہیں لوگوں تک نہیں لے کر آئے گا سہینے یہ بات علیتہ آئے کیونکہ اس پوری پرکرن میں جس طریقے سے پیروڑی میڈا سے لے کر حنوبان بینیوال سے لے کر پارٹی کی جو بھی جس ساری کتاور پارٹیوں کو جیف کتاور پارٹیوں جس سے بھی لیتا ہے ان کی طرف سے جس طریقے سے بیان باتیں آ رہی ہیں اگر راجنیتی کرن پورے پرکرن کا ہو گیا ہے راجنیتی کرن ہونا سب سے پہلی بات کو غلط ہے پہلی بات�리 بات تو یہ ہے کہ کیا یہ متحاب راجنیتی کرن کے ہیں اور اگر یہ متحاب راجنیتی کرن کے ہیں تو ہم کس سریعت کی Τی تماج کا نرمان کر رہے ہیں کس سریعت کی سیاست سے ان لوگوں کا نرمان کر رہے ہیں جو اموشنال اسیوز ہیں جو پارٹی کسی armas سے جوریویے کسی کی یہ وہ جو اچھائی ہیں وہ یہ وہ میٹر ہیں جن کو بہت چلیقے سے نفتا کر ختم کرنے چاہیے اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کتنے بھی آروپیز ہیں وہ پکڑ میں آ چکے ہیں اور اس میں اب کسی بھی طریقے سے راجنیتی نہ کر کر جو بھی سرکار کو ان کو جس طریقے سے سیوان دینی ہے سرکار کو جس طریقے سے ان کو فائدہ پہنچانا ہے وہ اپنے طریقے سے پہنچا ہے اور ان کو کسی نہ پروپوگنڈا کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہو بلکل بلکل عطل جی بلکل یعنی کہ گپ چپ طریقے سے جو بھی ان کو سرکار کو اعلان کرنا ہے وہ گپ چپ طریقے سے کریں کیونکہ جتنے وی آئی پی لوگ جتنے راجنیتی لوگ وہاں جائیں گے معاملہ اتنا ہی اور ہائپ ہوگا سوریڈیم چطرپیزی جی سوال میرا آپ سے ہے کہ آروپ کانگریس پر یہ لگتے آئے ہیں کہ معاملے کو دوایا گیا اتنے دنوں بعد معاملے کو جاگر کیا گیا راجنیتی فائدہ لینے کی کوسس کی گئی تو کیا صرف حادثوں کا انتجار کرتی ہے سرکار اس کے بعد قدم اٹھاتی ہے تو پھر بی جی پی آروپ کیوں لگا رہی ہے اس معاملے کو دوایا رکھنے کا بھارتی جنتا پارٹی کے جتنا یہ نیتا آروپ لگا رہے ہیں ان کو سب سے پہلے اس بات دینا چیئے جب دیلٹا مہنوال پکران ہوا تھا راجنسان میں تب یہ سب نیتا تھا تھے جب ہم سنگرش کر رہے تھے اور ان کی مکہ منتری جو ہے سیدھے ہی سے جانچ کرانے کا آشرا سن مہنے کے بعد بھو تو سنائل کو دبائی بیٹھے رہی ہیں تب یہ تھا تھے تب کیوں نہیں بول رہے تھے آج جب سارے اپرادی گرفتار ہو چکے ہیں دوسری افسروں کے خلاف سکھروائی ہو چکی ہے تب یہ اس طرح کی راجنیتی کرنے کا کیا ہو چکتے ہیں پھر چنال چل رہے ہیں اس لیے تو چنال کے سائدے کے لیے اس طرح کے مددے جو یہ اٹھانا چاہتے ہیں یہ اوچھت نہیں ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ سرکار جو ہے ہماری سرکار نے کاروائی کی ہے ان کی سرکار تو کاروائی نہیں کرتی تھی جس کاران ساندولہ نوکہ اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں اسوک سنگھ سے کب سے اسوک سنگھ جی بی جے پی جگہ پردرسن کر رہی ہے اس معاملے کو لے کر نیائے کی مانگ کر رہی ہے اور کروائی لال میڈا بھی اس کو لے کر پردرسن کر چکے ہیں نیائے کی مانگ کر رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج جو اعلان کر دیا گیا ہے سرکاری نوکری کا جو راہل گاندی وہاں ملنے پہنچے ہیں دو دو ایس پی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے اب آپ کی جو مانگیں تھی وہ اس سے پوری ہو رہی ہیں جس کے لیے آپ پردرسن کر رہے تھے دھرنے دے رہے تھے کیا نیائے ملا پیٹا کو دیکھو یہ نیائی تو جیپور کی راز دائمی میں ویڈ کر کے سرکاری نوکری کا تو دے سکتے تھے رہاہل گاندی جی کو یہ آنے کی جوٹ نہیں تھی لیکن جنہوں نے آروپ لگایا کہ کس پرکار سے یہ راز نیتی کرنے لیکن آپ ساتھ دن کا آپ بتایتے ہیں سرو آپ نے کیوں دبایا ایس او سو نے کیوں دبایا ایس او سو پر آپ نے کیوں دماؤں ڈالا اس کی تو جانت ہو جانی تھی اس کی جانت کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کو بات نہیں تیجھے حول ا60 کیسے جو حبر جیسے خیتر کے اندر ان کے کال کے اندر آقر کے دل ہو چکے ہیں ریو کے کے دل ہو چکے ہیں ایک بارے میں production کے جو ہے اور ایتیس پرسنٹ کے لگوں تو دلیتوں کا کے تلسوں کا وردیوں ہیں ریو کے کے تلسوں کے اندر اور 27 پرسنٹ و liner بچ سنٹارے منہیں چارتو کے اندر اپنا عمر جو بڑایا ہے اس کے بارے میں ایک کچھ نہیں کہیں گے لیکن سرکار تو آپ کی ہے نا آپ بتائیے ساتھ دن تک آپ نے کیا کیا جنہوں نے پریسر بنایا راضیتک دلوں نے ان کے بارے میں کیا 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 آپ سناو کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں آپ کے رئے ساپ سناو کا بینیفٹ دیگے کر رہے ہیں تو راہر گاندھی جی یہاں کیوں آ رہے ہیں ڈیلٹا میں یہاں کیوں آئے آپ کے اس میں برکور میں ہوگا آپ بپالگار میں اس میں کیوں آئے صرف ایک درام اور جاتی دکھتی ہے باقی کو تو آپ کو دکھتا نہیں ہے کیوں بورٹ بینک کی آپ کو راضیتی کرن نہیں ہوں آگر کے باقی کچھ کرنا نہیں ہے اور کوئی اپراہ دوسرے دوسرے کے ساتھ ہوتے تو عطل جی اطل جی اطل جی جس طرح سے پورے معاملے کو دوائے جانے کا عاروپ لگایا جا رہا ہے پیڑت پکچ پولس کے پاس جاتا ہے اسے پوری استطیق سے افغت کرواتا ہے اور عدکاری کہتے ہیں کہ ابھی چناو میں ہم لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم بعد میں دیکھ لیں گے اس معاملے کو کیا اور اب جس طرح سے یہ سرکاری نوکری یا ان کو سرکشا کا جو بات کہی جا جا رہی ہے جس طرح سے پولس پرساسن وہاں لگانے کی بات کہی جا رہی ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ معاملہ راجنیتی کا نہیں رہ گیا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے دوانا چاہیے جس طرح سے وہاں بڑے بڑے لوگ پہنچ رہے ہیں اس طرح سے گھوشنائے ہو رہی ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ معاملے کو اور بڑھایا جا رہا ہے اس کو اور ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ آجتا تو نہیں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس مسئلے کے بعد میں کم سے کم ہندرہ کیسز اور پورے راجتان سکل گیا ہے یہی ایک ایسا مسئلہ ہے دونوں پارٹیوں کے نمائندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیون راجنیتی ان مسئلوں میں بھی راجنیتی کیوں دیکھتی ہے مجھے بلکل بلکل اتو جی اے حسن بندوں پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے یہ راجنیتی کرن ہے اور اس کو آپ کو ماننا پڑے گا اتو جی روکنا چاہوں گا وقت اجازت نہیں دیتا چرچہ کے لیے لیکن بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ یہ مدد راجنیتی کرن کے لیے نہیں ہے اور مہج ایک یہی مدد نہیں ہے اور بھی راجستان میں ناوالک بچیوں کے ساتھ دسکرم ہوئے ہیں ان پر روک لگانے کی ضرورت ہے ایسے ہیوانوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے کی ضرورت ہے فیلال وقت اجازت نہیں دیتا چرچہ کو آگے بڑھانے کے لیے فیلال آپ سبھی مہمانوں کا ہماری ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیوار تو بہت دیں کہ الور میں راہل گاندی پہنچ گئے ہیں اور پیڑتوں سے انہوں نے ملاقات بھی کر لیا ہے ان کے پریجنوں سے بھی ملاقات کیا ہے اور مکہ منترین نے پیڑتا کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے فیلال اس بلیٹن میں اتنا ہی دیجے اجازت نمشکار